کہ ڈریکٹر آلوک ورما کو ملی تھوڑی سی خوشی اور تھوڑے غم کا وشیشن کریں گے آج سپریم کورٹ نے آلوک ورما کو چھٹی پر بھیجنے کے سرکار کے فیصلے کو نرست کر دیا لیکن یہ اس فیصلے کا صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آلوک ورما کو سی بی آئی ڈریکٹر کی کرسی پر پھر سے بیٹھا تو دیا لیکن ان کے ہاتھ اسی کرسی سے باندھ بھی دیے یعنی آلوک ورما کو ایک شکتی ہین سی بی آئی ندیشک بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ کانگریس کے چہتے ڈیزائنر پترکاروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا صرف ایک ہی پکش دکھائی دے رہا ہے وہ اسے آلوک ورما کی جیت بتا رہے ہیں اپنی جیت بتا رہے ہیں اور دن بھر اس کے لیے وہ ایک دوسرے کو بدھائی دیتے رہے لیکن سوال یہ ہے اگر آلوک ورما پوری طرح سے صحیح تھے اور یہ ان کی جیت ہے تو پھر عدالت نے ان کی ساری شکتیاں چھین کیوں لی آپ آج دوپہر سے اس فیصلے کے بارے میں لگا تار سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ کو اس فیصلے کے بارے میں صحیح باتیں کسی نے ابھی تک نہیں بتائی ہوں گی کیونکہ ہم اس پورے فیصلے کو پڑھ کر آپ کے سامنے یہاں آئے ہیں اور یہ پورا فیصلہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے سپریم کورٹ نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ پورا فیصلہ یہاں پر ہے چوالیس پنوں کا یہ فیصلہ ہے آپ کو اس فیصلے سے جوڑے بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہوں گے اس لیے سب سے پہلے سادھارن بھاشا میں اس پورے فیصلے کو سنیے اور سمجھئے یہ ایک بہت مہتپور مددہ ہے سب سے پہلے ایک بات آپ کو یہ سمجھانے کہ سپریم کورٹ نے آلوک ورما پر لگے آروپوں پر نہ تو کوئی سنوائی کی ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ دیا ہے یہ پوائنٹ ٹمبر ایک ہے آروپوں پر نہ یہ فیصلہ ہے نہ سنوائی ہوئی ہے آج کا فیصلہ صرف آلوک ورما کو چھوٹی پر بھیجے جانے کو لے کر ہے چھوٹی پر بھیجنا صحیح تھا یا غلط اس پر ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ اس بات پر سنایا ہے کہ آلوک ورما کو چھوٹی پر بھیجنے کا جو طریقہ مودی سرکار نے اپنایا تھا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ بات ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بتائی کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آلوک ورما پر لگے آروپوں پر آیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آلوک ورما پر لگے آروپ آج بھی قائم ہے اور ان کی جانچ ہوگی اب آج کے فیصلے پر آتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آلوک ورما کوئی بھی نیتیگت فیصلہ نہیں لے پائیں گے وہ چاہیں تو پرشاسنک فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن صرف پرشاسنک فیصلہ اس فیصلے میں عدالت نے لکھایا کہ ہم یہ سپشٹ کرتے ہیں کہ آلوک ورما کا کارکشتر صرف سی بی آئی کے روٹین کام تک سیمیت رکھا گیا ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے صرف روٹین کام اور وہ کوئی بھی فریش انیشیٹیو یعنی کوئی بھی نیا کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کوئی بڑا نیتیگت یا سنستھاگت فیصلہ لے سکتے ہیں شبد کوش میں فریش انیشیٹیو کا مطلب ہے نیا قدم اٹھانا یا نیا کام کرنا یعنی وہ نہ تو کوئی نیا قدم اٹھا سکتے ہیں نہ کوئی نیا کام نہ کوئی نیا اسائنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں عدالت نے اس پورے معاملے کو سی بی ڈاریٹر کا چین کرنے والی سمیتی کے پاس بھیجنے کا عدیش دیا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سمیتی میں جس سمیتی کی سپریم کورٹ بات کر رہی ہے اس سمیتی میں پردھان منتری سپریم کورٹ کے مکھے نائدھیش اور نیتا پرتیپکش ہوتے ہیں یہ تین لوگ ہوتے ہیں اس سمیتی میں اور ان میں سے جو تین لوگ ہیں ان میں سے ایک تو رنجنگو گوئی خود ہی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے عدالت کے فیصلے کے ایک ہفتے کے اندر اس چین سمیتی کی بیٹھا گو گی اور اس میں آلوک ورما کے بھوشے پر انتیم فیصلہ لیا جائے گا کورٹ نے سرکار کو عدیش دیا ہے کہ ایک ہفتے کے بھیتر آلوک ورما کے خلاف جو بھی آروپ اور ثبوت ہیں انہیں اس چین سمیتی کے پاس رکھا جائے اور یہی سمیتی آلوک ورما پر لگے آروپوں پر سی وی سی کی جانچ ریپورٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی اور یہ بھی تیہ کرے گی کہ ان کا آگے کیا کرنا ہے ہمارے حساب سے آگے اب تین سمبابنائے ہوں گی پہلی یہ کہ سمیتی سی وی سی کی ریپورٹ دیکھ کر آلوک ورما کو ان کے سبھی ادھکار واپس کر دے گی یہ تب آلوک ورما کی جیت کہا جائے گا دوسری سمبابنائی ہے کہ بینہ آدھکار لوٹائے ہی انہیں ریٹائر ہونے دیا جائے گا کیونکہ اسی مہینے کی اکتیس تاریخ کو آلوک ورما کو ریٹائر ہو جانا ہے اس لیے ان کے اس پورے ٹرم میں ویسے بھی کچھ ہی دن بچے ہیں اسی مہینے کے آخر میں وہ ویسے بھی ریٹائر ہو جائیں گے اور تیسری سمبابنائی ہے کہ سی وی سی کی ریپورٹ دیکھ کر یہ چین سمیتی فیصلہ کرے کہ ان کے اوپر گمبھیر آروپ لگے ہیں جس کی ویستار سے جانچ کروائی جائے اور اگر وہ جانچ میں دوشی پائے جاتے ہیں تو پھر انہیں پد سے اٹانے کی کاروائی کی جائے لیکن اس معاملے میں بھی جب تک جانچ پوری ہوگی اس سے پہلے ہی آلوک ورما ریٹائر ہو چکے ہوں گے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ اسی مہینے کے آخر میں ریٹائر ہونے والے ہیں آج عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سی بی آئی ڈیریکٹر کو چھٹی پر بھیجنے یا ان کے ادھیکار چھیننے کے لیے بھی انتیم فیصلہ چین سمیتی ہی لے سکتی ہے اور میں آپ کو کچھ پڑھ کر اس میں سے سنانا چاہتا ہوں جو لوگ اسے آلوک ورما کی پوری جیت بتا رہے ہیں انہیں سن کر تھوڑا جھٹکا لگے گا برا بھی لگ سکتا ہے دیکھئے کیا لکھا ہے سپریم کورٹ نے We deem it proper to direct The petitioner Shri Alok Kumar Verma Director CBI Upon reinstatement Will seize and desist From taking any major policy decisions Till the decision of the committee Permitting such actions and decisions Becomes available within the time frame Indicated We further make it explicit That the role of the petitioner Shri Alok Kumar Verma As the Director CBI During the interregnum and in terms of this order will be confined only to the exercise of the ongoing routine functions without any fresh initiative having no major policy or institutional implications ساف ساف لکھا ہے کہ وہ اپنے ادھیکاروں کا پریوگ نہیں کر پائیں گے یہ پورا ویواد پچھلے ورش 23 سکٹوبر کی آدھی رات سے شروع ہوا تھا جب سرکار نے CBI کے ڈریکٹر آلوک ورما اور سپیشل ڈریکٹر راکیش حستانوں کو انشت کال کے لیے چھٹی پر بھیج دیا تھا سرکار کا دعویٰ تھا کہ CBI کے یہ دونوں شرش ادھیکاری آپس میں لڑ رہے تھے اس لئے سرکار کو ہستک شیپ کرنا پڑا جبکہ ویپکش کا دعویٰ تھا اور خود آلوک ورما کا بھی دعویٰ تھا کہ CBI کے ڈریکٹر آلوک ورما رفوال ڈیل پر کیس درج کرنے والے تھے اس لئے انہیں رات و رات چھٹی پر بھیجا گیا ایسا ویپکش کا آروپ تھا ایسا راحل گاندھی کا آروپ تھا اور CBI کے جو ڈریکٹر تھے آلوک ورما یا جو ابھی ہیں وہ پھر سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور وہ اس معاملے میں پیٹیشنر ہیں وہ سپریم کورٹ گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ انہیں جو چھٹی پر بھیجا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے لیکن اب سپریم کورٹ نے آلوک ورما کو بحال کر دیا ہے تو یہ ان کی پارشل جیت کہی جائے گی حالانکہ ان کے پاس کوئی نیا اور بڑا فیصلہ لینے کی شکتی نہیں ہے کل ملا کر آلوک ورما CBI کے اتحاس میں پہلے بینا شکتیوں والے ندیشک بن گئے ہیں وہ ندیشک تو ہیں CBI کے لیکن شکتی ہی نے اس پورے معاملے نے ایک نئی پرمپرا کو جنم دیا ہے اب جب بھی سرکار کسی بڑے سرکاری افسر کو اس طرح سے ہٹائے گی تو وہ سپریم کورٹ کی شرن میں یا کسی بھی کورٹ کی شرن میں جا سکتا ہے اس سے ایک نئی پرمپرا شروع ہوئی ہے اور یہ ایسی پرمپرا ہے جس میں سپریم کورٹ اور سرکار آپس میں ٹکرا گئے یہاں سوال یہ بھی ہے کہ آگے CBI کا ڈریکٹر اب کسے ریپورٹ کرے گا CBI کا ڈریکٹر ویسے تو سرکار کو ریپورٹ کرتا ہے لیکن اس کیس میں جب اتنا ٹکرا ہو چکا ہے سرکار اور CBI ڈریکٹر کے بیچ میں تو CBI ڈریکٹر اور سرکار کے بیچ میں جو سمبند ہوں گے وہ کیسے ہوں گے حالانکہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے لیکن تب بھی ایسے سمبند ہوں گے جس کو ورکنگ ریلیشنشپ نہیں کہا جا سکتا اور ایک شکتی بھی ان CBI ڈریکٹر کو واپس اس کی کورٹی پر بیٹھانے کا آخر اوچتے بھی کیا ہے جب وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے تو پھر انہیں CBI ڈریکٹر واپس اس کی کورٹی پر بیٹھا کر لانے کا کیا اوچتے ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پر ایک پی ای فائل کرنا چاہتے تھے اور اگر اس دن آدھی رات کو انہیں نہیں اٹھایا جاتا تو اگلے دن وہ CBI کے ذریعے رفیل ڈیل پر ایک ایف آئی آر یا ایک پی ای درج کروا سکتے تھے اور یہ موڈی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوتا لیکن کیا اب واپس جب ان کی بحالی ہو گئی تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کیا اب وہ رفیل ڈیل کی جانچ CBI سے نہیں کر سکتے تو یہاں پر یہ پورا پڑھنے کے بعد جواب یہ ہے کہ اب آلوک ورما ایسا نہیں کر پائیں گے اب آلوک ورما جتنے بھی کیس جو بڑے کیس چل رہے ہیں CBI کے جہاں انویسٹی کشن چل رہا ہے چاہے وہ ہیلیکوپٹر کا ماملہ ہو چاہے وہ مشیل کرشن مشیل کا ماملہ ہو اب وہ کسی بھی جانچ میں دخل اندازی نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی رفیل ڈیل پر کوئی پی ای وہ فائل کر